بسم اللہ الرحمن الرحیم سبر و استقامت سے کام لینے کا اللہ تعالی ہم لوگوں کو مدد کرے اور ساتھ ہم لوگ جس طریقے سے رمضان کے اندر بھی اکثر دردر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی سہنے کی توفیق بھی ہمیں عطا کرے اس لیے کیونکہ رمضان کے اندر بھی ایسے ایسے اختیارات کی باتیں کی جارہی ہیں ایسے ایسے ڈیسیزنز کی باتیں کی جارہی ہیں کہ کبھی کبھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا نظر آتا ہے سوالے سے بات کریں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر آزم صاحب کے سوابدیدی اختیارات کے بارے میں عدالت نے عدالت عظمہ نے سوپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کابینہ سے مشاورت کے بعد بہت سارے ایسے ڈیسیزنز ہوتے جو وزیر آزم صاحب خود کرتے ہیں وہ کابینہ سے تمام مشاورت کے بعد کیے جائیں گے اس کے بغیر نہیں کیے جائیں گے لیکن کہتے ہیں کہ جب وزیر آزم صاحب نے ڈیسیزن لینا ہو تو وہ لے لیتے ہیں کسی سے مشورہ کیے بغیر اور اب اس بات کی دوبارہ تیاری ہو رہی ہے کہ وہ سوابدیدی اختیارات ایک بار پھر آن گراؤنڈ پریکٹس کیے جا سکے کون سے سوابدیدی اختیارات کیا تیاری کی گئی سوال اسے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروا ہوں میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب نے جوائن کیا سوہیل اقبال فرٹی صاحب ہمارے کے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا میری طرف سے آپ دونوں کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو سوہیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک تو بار بار اس بات کی طرف اشارہ اپوزیشن بھی کرتی ہے کہ وزیر آزم صاحب کسی کی نہیں سنتے ہیں وہ بہت رجد ہیں وہ صرف اپنی سنتے ہیں وہ صرف اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں اب سپریم کورٹ نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے وفاقی کابینہ کے ساتھ مشاورت کرنی ہے پھر ایسی کیا تھا یہ آری کر لی گئی کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ ختم کرتے ہوئی یا کسی طریقے سے اس کو اپوز کرتے ہوئے آگے چلے تھے انیقہ وزیر آزم کا ریجی ڈھونات اپنی جگہ کے اوپر لیکن ریاست کے امور آئین اور قانون کی روشنی میں ہی چلیں گے یہی وجہ تھی کہ گزشتہ سال آگست دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ بے شمار ایسے فیصلے جس کے اندر وزیر آزم اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے تھے کچھ فیصلے ہوتے تھے یا فنڈز کا اجراعہ کا معاملہ ہو یا کچھ ٹرانسنر پوسٹنگ ہو یا کوئی ہدایت نامہ جاری کرنا ہو وہ یہ اختیارات اختیارات نہیں کر سکتا جب تک ان تمام فیصلوں کی ان امور کی فیڈل کیبنٹ سے منظوری حاصل نہ کی جائے اس کے بعد بڑے مشکل سے حکومت نے مختلف فیصلوں کی ریٹیفکیشن کروئی جا کے فیڈل کیبنٹ سے اور اس کے بعد یہ سسلہ شروع بھی ہوا اگرچہ کہ ظاہری طور پر حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ وہ وفاقی کبینہ سے کروالے کسی وزیر کی جورت نہیں ہے کہ جب وفاقی کبینہ کے اجلاس ہو رہا ہو اور کوئی سمبلی وہاں پر ٹیبل کی جائے اور اگر وزیراعظم چاہتے ہوں یا وزیر خزانہ چاہتے ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے کسی وزیر کی تو اتنی حمد نہیں کہ اس کی مخالفت کر سکے لیکن اس کے باوجود چونکہ وفاقی کبینہ کے اجلاس ماضی کے حکومتوں کے مقابلے میں اب بہت تخیر سے ہوا کرتے ہیں تو وزیراعظم صاحب کسی بھی وقت صبح دوپہر شام کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو سامنے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ بن کے سامنے آتا ہے اٹھارویں ترمیم سامنے آتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اب اس کا حل نکال لیا گیا ہے فنانس بل کے ذریعے وزیراعظم نواز شریف صاحب کا وہ اختیار جس کے ذریعے وہ کسی قربوں روپے کا فنڈز جاری کر دیں اپوائنٹمنٹس کے معاملے ہوں یہ وزارتوں کے معاملے ہوں یہ کوئی بھی فیصلہ ہو کر سکیں اب فنانس بل کے تھو ایک ایسا بورٹ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر چند منسٹرز پر مشتمل ایک بورٹ ہوگا اور وہ کام جو فیڈل کیبنیٹ میں جو ڈسیئن کرنا ہوتا ہے یہ فاقی کبینہ میں جا کے وہ ہونا ہے وہ فیصلہ وہ اس کی منظوری ہے وہ چند حضرہ پر مشتمل بورٹ کرے گا دوسرے الفاظ کے اندر بیسیکلی اختیارات وزارعظم کے ہی استعمال ہوں گے وزارعظم چونکہ آئندہ سال الیکشن کا ہے بے شمار اپنے فیصلے کرنے ہیں اور پی ایس ڈی پی کے اندر پچانویں ایروپیہ کی وہ رقم بھی رکھی گئی ہے جو مختلف ارکان پارلیمنٹ کو جاری ہونے ہیں مختلف سکیموں کے لیے جاری ہونے ہیں پنجاب خصوصاً فوکس ہوگا مسلم لگنون کا وزارعظم نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں اب فرنٹ پہ رکھا جا رہا ہے ایک وزارعظم کے پر مشتمل بورڈ کو وزارعظم نوازشیر صاحب جو حکم دیں گے وہ بورڈ جو وزارعظم پر مشتمل ہوگا اس کو اپروف کر دے گا اور وہ وفاقی کبینہ سے منظوری لیے بغیر وہ کام ہو جائے گا لیکن یہاں پر کچھ قانونی ماہرین سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اٹھارویں ترمیم کے ذریعے وزارعظم کے اختیارات میں کمی ہوئی تھی یہ کام آپ فنانس بل کے ذریعے نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ ترمیم دوبارہ کرنی بھی آئین کے اندر تو پروپر آئینی ترمیم ہوں گی آپ کو بل پیش کرنا پڑے گا اسمبلی کے اندر وہاں سے آپ پارلیمنٹ سے پروو ہوگا دین آپ یہ کر سکتے لیکن وزارت خزانہ کے حکام اس بات کے اوپر ان کا انسسٹ ہے کہ نہیں آئینی ترمیم کے بغیر بھی یہ اختیارات جو وزارعظم استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک وزارع کے بورٹ کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس وقت کی قلت ہے ہم نے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں انہوں ایک ایک ایگزیمپل دی گئی ہے کہ جو اوی سیڈی موالی کے ساتھ جو پیرون ملک پاکستانیوں کے احساسوں سے متعلق معاہدہ کیا گیا تھا اس میں تخیر اس لیہ ہوئی کہ وفاقی کبینہ کے اندر اپنیٹی اگریٹیز میں بہت ٹائم لگ گیا وہ ڈیٹرمنٹ ہے کہ فنانس بل کے ذریعے ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم یہ اختیارات کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے بعد میں ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک آئینی بل بھی لے کے آئیں گے جس کے ذریعے بزابطہ ترمیم کی جائے گی راو صاحب یہ طریقہ کوئی نہ کوئی لوپ ہول تو نکال لیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے اگر کام کرنا ہو جو چیز وہ چاہے وزیراعظم صاحب چاہے یا کوئی بھی اپنا چاہے وہ کر لیتے ہیں کسی طریقے سے اب یہ لوپ ہول ڈھونڈ لیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنج ہوگا چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کہہ چکی ہے سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے اس سے بڑھ کے آپ جس نظام کی پیداوار ہے بنائی طور پر جس جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں جس پارلیمنٹی نظام کی بات کرتے ہیں تو جو کابینہ ایزا ہول جواب دے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے یہ کسی انڈیویجیل کی بات نہیں ہے کسی ایک شخص کی عامریت یا ایک شخص کے اختیارات کی اس پر ارتقاض کی بات نہیں ہے یہ اوورال آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے پوری کابینہ کی رسپونسیبیلیٹی ہے ایکٹ کوئی بھی منسٹر کر رہا ہے کسی کے بہاف پہ کر رہا ہے پرائم منسٹر فگر ہیڈ ہوتا ہے ایکوال امانگز اپیئرز آپ کہلیں وہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کو پورے اختیارات دے دینا یہ خود جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام کی نفی کنسنٹریشن آف پاور جو ہے وہ کرنا یا آپ ایک پولٹ بیورو بنا لیں یا کچن کیبنٹ بنا کے چلانے کی کوشش کریں معاملات کو تو یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چند وزیروں کو خوش کرنے کے لیے یا کرنے کوشش کی جا رہی ہے باقی جو وزراں ہیں جو لیف آؤٹ ہو جائیں گے سارے تو وہ کیا سوچیں گے اس بارے میں یہ اوورال پولٹیکلی بھی کوئی اچھی موف نہیں ہے پھر اگر یہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بورڈ ووڈ بنانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے جو مجھے لگتا ہے شاید یہ دور کی کوڑی ہو مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائیم میسر جو ہے پنامہ کیس کے حوالے سے جو سیناریو آگے دیکھ رہے ہیں یا گورمنٹ یا ان کے ساتھی جو سجیسٹ کر رہے ہیں اس پہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی باڈی بن جائے کہ اگر وہ کسی مشکل میں آتے ہیں تو وہ باڈی اٹلیسٹ فر تائم بینگ وہ چھٹی بے چلے جائے یا باٹیور تو وہ رن کر سکے معاملات کو لیکن ہوگا اس سے کچھ نہیں آپ بورڈ بنا لیں آپ کچھن کابنٹ بنا لیں آپ پولٹ بیورو بنا لیں ہوگا کیا جو ڈان لیکس کے کیس میں ہوا ایک فیصلہ ہوا اور نسار سا کو کہا گیا آپ نے نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے لیکن پرائیم میسر ہاؤس سے ایک شخص نے اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اسی طرح سے سارے ڈسین اب تک ہوتے آ رہے ہیں پرائیم میسر ہاؤس سے اس لئے بورڈ ہو پانچ بندوں کا ہو چار بندہ کا ہو کچھن کابنٹ ہو فیصلے وہیں سے ہونے ہیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے کرنے ہیں اس لئے یہ پولٹیکل حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے باقی کابنٹ کے وزیروں کے حوالے سے دیکھا جائے باہر رہ جائیں گے یا جو اس کے اندر بھی ہوں گے وہ بھی اسی طرح محسوس کریں گے جیسے چوری نسار صاحب اس نوٹیفکیشن کے بعد محسوس کر رہے تھے کہ ان سے پوچھے بغیر یہ کام کر دیا گیا ایسے بہت سے فیصلے پہلے بھی ہو چکے ہیں تو یہ نہ صرف پارلیمانی نظام کی نفی ہے بلکہ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کی بھی وائلیشن ہے اوورال پولٹیکل ایک کہلیں کہ یہ سویسائیڈل بھی ہو سکتی ہے اگر یہ بہت زیادہ ہے اس پر کنسنٹیٹ کریں گے لیکن وقت کم رہ گیا ہے اور وقت کا تقاضی بھی یہ الیکشنز قریب ہے وقت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے ڈیسیزنز لیے جائیں جو کہ گیم چینجر ثابت ہو سکے الیکشنز کے حوالے سے بہت سارے سوالات اتنا شروع ہو گئیں عوام کی ذہن میں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف ان ڈیسیزنز وہ لینے کے لیے وزیراعظم صاحب یہ کرنا چاہ رہی ہے اس کے پیچھے کوئی اور موٹیو بھی انیجہ صرف اور صرف یہی وجہ ہو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے دیکھئے کہ وزراء کون ہیں جو وزراء پر مشتمل بورڈ بنے گا وہی وزراء فاقی کابینہ میں بھی وجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ ایسے فیصلے کرنا چاہتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیڈل کیبن میں جا کے اوپر نہیں ہونے چاہیے باقی وزراء تک نہیں پہنچنا چاہیے جو آپ کی حکمت عملی ہے خصوصا پنجاب ان کا فوکس ہوگا اس کے بعد خیبر پختونخواہ اور پھر سندھ آپ کچھ ایسے منصوبے کچھ جو پہلے آپ اناؤس کر چکے اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر آپ نے بے شمار ایسے کام اناؤس کرنے جنہیں آپ چاہیں گے کہ وہ کوئیٹلی ان کے اوپر وہ ایکزیکیوٹ ہوں سپیشل پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں فنڈز کا اجراعہ کا معاملہ ہوگا یہ جو پچانوے ارو روپے ہیں اس میں سے اربوں روپے آپ اپنے ارکار پارلیمنٹ کو بانٹیں گے مختلف سکیمیں ہوں گی گیس کی یہ دیگر ترقیاتی سکیمیں اور یہ وہ سارے معاملات ہوں گے جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وفاقی کبینہ کی اگر وہ شرط رہی تو یہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں گے آئندہ الیکشن میں اس کا ایڈوانٹیج نہیں رہے پائیں گے صرف اور صرف اس کی یہی ایک وجہ لیکن درمیانی راستہ نکال کے آپ کوشش کر رہے ہیں جو آئین کے اندر اس کے آئین کی روح کے مطابق وفاقی کبینہ کا ایک جو اصل مقصد ہے اس سے آپ انحراف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جرادی طور پر ایسے چند لوگ چاہیے ہیں جو ان کی مرضی ہاں میں ہاں ملا دیں ان کو پتہ نہ ہو سائن کر دیں یا سبین جو دو چار کر کے تو اس کام چلانے کی کوشش کی جائے چلیے اتنا ضرور ہے کہ بہت سارے وزراء اس بات پر ناراض بھی تھے اور اس بات پر یہ جب دیسیجن ہو جائے گا تو اس کے بعد اور زیادہ نالا نظر آئیں گے لیکن وفاقی وزراء کی ناراضگی کی بات کرے تو ریاض حسین پیلزادہ صاحب ذہن میں آتے ہیں لیکن سنا یہ ہے اور خبریں یہ ہیں کہ وہ مان گیا مانے کس بیسس پر سحیل صاحب یہ بتائیں کہ کوئی لیندین کا ماملہ ہوا وزیراعظم صاحب نے ایسا کیا کہا کہ وہ اتنے عرصے سے ناراض ہوتے چلے آ رہے تھے بڑے اگینس بھی بات کر رہے تھے سنیکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی کہ ریاض حسین پیلزادہ صاحب کو پرائم نیسٹر ہاؤس کی اہم شخصیت نے کال کی ہے اب بھی آپ ہم شخصیت کا نام نہیں لیں گے آج ہم شاید ڈسکلوز کر دیتے ہیں چلے آج ہم ان کا نام ڈسکلوز کریں گے اس وقت جب وہ کال گئی تھی اس سے پہلے کافی سارے لوگ ملے تھے لیکن ریاض حسین پیلزادہ صاحب نہیں مانے تھے اور انہیں یہاں تک یہ کہہ دیا تھا کہ وہ تھو کر چاٹنا گوارہ نہیں کریں گے کہ میں نے ریزائن کر دیا اس کے بعد کوئی پوزیشن نہیں ہے کوئی صورتحال نہیں کی جس میں واپسی ہو اس کے بعد جرازم ہاؤس سے جو ایک کال گئی تھی جس کے بعد برف پگھل گئی تھی لیکن ایک مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا کب ان کی واپسی ہو کیونکہ اس سے معاملہ بہت گرم تھا تنقید کی ضد میں آ سکتے تھے خود ریاض حسین پیلزادہ صاحب بھی اور حکومت بھی وہ ذرائی یہ کہتے ہیں کہ وہ کال گئی تھی کلسوم نواز صاحبہ کی وزیراعظم کی اہلیہر انہیں کال کی تھی اور انہیں ماضی کے اپنے جو ان کے ساتھ ایک مراسم رہے تھے جو ان کے ساتھ اچھیک تعلقات تھے وہ انہوں نے یاد دہانی کروای تھی ریاض حسین پیلزادہ صاحب سے اور انہیں کہا تھا کہ آپ رفع دفع کیجئے جو معاملات ہیں فواد نفاس صاحب کے متعلق جو آپ کی غلط فہمی ہے وہ دور کر دی جائیں گی اس کا بھی پروپر سلوشن ملے گا تو ریاض حسین پیلزادہ صاحب اس وقت بھی اگری کر گئے تھے لیکن ایک معقول وقت کا انتظار ہو رہا تھا اب ہوا کیا ہے اس کے بعد وزیراعظم نوازشیف صاحب نے جب بجٹ سیشن ہوا ان سے ملاقات کی یہ بھی بڑا دلچسپ ہے جب وزیراعظم ان کی ملاقات ہوئی پارلیمنٹ کے اندر تو وزیراعظم نوازشیف صاحب نے ان سے کہا ریاض حسین پیلزادہ صاحب آپ نے کس طریقے سے اتنا بڑا فیصلہ کیا کسی صورت ہم آپ کا استعفہ قبول کر ہی نہیں سکتے وزیراعظم نوازشیف صاحب نے ریاض حسین پیلزادہ صاحب کو یہ حوالہ دیا کہ میرے والد صاحب اور آپ کے والد صاحب دوستے ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے اس تعلق کو آپ کی ایسے ایک ایسے موقع کے اوپر کیسے ختم کر سکتے ہیں کچھ غلطیاں غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے انہوں نے دو پوائنٹس کے اوپر ریاض حسین پیلزادہ صاحب کو یقین دھیانی کروئیے پہلا پوائنٹ ان نے کہا ہے جو آپ کا مسئلہ تھا فواد حسین پیلزادہ صاحب سے جس کے اوپر ریاض حسین پیلزادہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑی کرپشن ملاوث ہیں اور جب تک ان کو وہاں سے الگ نہیں کیا جاتا وہ واپس نہیں آئیں گے لیکن فواد صاحب وہی موجود ہیں ریاض پیلزادہ صاحب واپس آگئے ہیں لیکن اب پرائم نسٹر نے انہیں یہ یقین دھانی کروائی ہے کہ فواد حسین فیاد صاحب جنہیں بہت تگڑا بیروپریٹ تصور کیا جاتا ہے وہ ریاض حسین پیلزادہ صاحب کو کال کریں گے اور جو کچھ ان کی وزارت کے اندر جو معاملات ہوئے جو ڈیڈی سپورٹس بورٹ کو اٹھایا گیا تھا ان سے مشاورت نہیں کی گئی تھی اس کے اوپر وہ ریاض حسین پیلزادہ صاحب سے معذرت کریں گے ایک یہ یقین دھانی کروائی گئی دوسرا پرائم نسٹر نے ان سے کہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد ان کے ابائی علاقے حاصل پور کا دورہ کریں گے ان کے گھر بھی آئیں گے وہاں پہ جلسہ بھی ہوگا تو جو آپ کے دل کے اندر کچھ رنجیسی وہ ختم ہو جائیں گی لیکن سوال یہاں پر یہ ہے ذرائع ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وزارت نواشی صاحب پوزشتہ دو اڑھائی سال سے ریاض حسین پیلزادہ صاحب سے کافی ان سے متعلق نراز تھے وجہ یہ تھی کہ مختلف میٹنگز کے اندر مختلف پبلک میٹنگز کے اندر ریاض حسین پیلزادہ صاحب رپورٹس پہنچ جاتے ہیں آئی بی کے ذریعے تو اس وقت میں وہ بہت خائف تھے کہ ہماری حکومت کے اندر وہ فاقی وزیر ہیں اور کرٹیسائز انہی کے حکومت کو کرتے ہیں یہ حقیقت بھی تھی لیکن اس کے بعد مسلم اگنون اور ان کے لوگوں نے جساری مشاورت کی اس صورتحال کے پر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہر صورت میں بھلے ان سے معافی مانگنی پڑے معافی مانگنی چاہیے ان کو واپس لانا چاہیے چونکہ اگر ریاض حسین پیزہ صاحب اس موقع کو چھوڑ کر جاتے ہیں اگر الیکشن کا محول گرم ہونے ان کے ساتھ ساؤتھ پنجاب کے کچھ اور لوگ ہیں ان کی گریونسز بھی بڑھیں گی وہ بھی پارٹی کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں لہٰذا ریاض حسین پیزہ صاحب جو ان کے ساتھ رنجشش ہیں فیل وقت انہیں ایک سائٹ پر رکھئے انہیں ہر صورت یہاں پر لانا چاہیے ہاؤس کے اندر یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا جب وہ وفاقی کبینہ کے اجلاس میں داخل ہوئے تو وہ ریاض حسین پیزہ صاحب کا ہاتھ تھام کر وہ وفاقی کبینہ کے اجلاس میں داخل ہوئے تمام وزرعہ بھی حران تھے ورنہ وزرعظم کو ایک اپنا سٹائل ہے تمام وزرعہ پہلے نشستوں پر براجمان ہوتے ہیں پھر وزرعظم تشریف لاتے ہیں لیکن اس دن وزرعظم نے تمام وزرعہ کو بھی میسیج دیا کہ کسی اور کے دل کے اندر بھی رنجشیں ہیں تو وہ دور کرنے کو تیار ہیں اب وہ بہت سوفٹ ہٹ ہو گئے ہیں اور وہ بڑا دلکست منظر کا جاہت ہے وہ ان کا ہاتھ تھام کر وفاقی کبینہ کے اجلاس میں داخل ہوئے تو میرے خیال میں شاید وفاقی وزیر نیشنل فوٹس کیورٹیز کے اندر یاد بوسن صاحب کی جو بڑے کچھ ان کے تحفظات ہیں شاید وہ بھی آندہ آنے والے دن میں دور کرنے کی کوشش کی جائے ٹھیک ہے اچھا فواد حسن فواد صاحب کی ضربات کرتے ہیں راؤ صاحب یہ تو ان کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے سنگین الزامات لگائے کہ وہ بہت ساری چیزوں کے اندر کرپشن میں ملاوث ہے اس کے بعد پھر کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ فواد حسن فواد صاحب کو ان کی سیٹ سے ہٹانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ایون یہ چیز بھی آئی تھی کہ ریاض حسین پیرزادہ صاحب کی اس بات کو مان لیا جائے گا اور صرف اس بات کو اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ ریاض حسین پیرزادہ صاحب نے یہ بات فرمائی بلکہ اس لیے مانا جائے گا کیونکہ اور بھی بہت ساری جگہوں سے شکایت آ رہی ہے فواد حسن فواد صاحب کی نہ ایسا ہوا پھر وہ روابط جو دوسری پارٹیز کر رہی تھی ریاض حسین پیرزادہ صاحب سے کیا وہ بھی ناکام ہو گئے اس لیے وہ واپس آئے کیا وہ کوئی اور وی آؤ ڈھونڈ رہے تھے یہ تو ریاض حسین پیرزادہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے تھوکا ہوا کیوں چاٹا دوبارہ کیونکہ وہ بہت جذباتی ہو رہے تھے اس وقت اور ان کو احتیاط بھی کرنے چاہیے میا شباز شریف جیسے بیان دے کے اب پس چکے ہیں اس طرح ان کا یہ بیان ان کے گلے پڑا رہے گا اور لوگ ان کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ نے یہ کہا تھا اور اب آپ واپس تلے گئے ہیں میا صاحب کے بارے میں مجھے بڑی خوشی سن کے بھٹی صاحب نے جو ابزورویشن دی ان کے سوفٹ ہارٹڈ ہونے کی اور نرم دل ہونے کی سوفٹ ہارٹڈ وہ ہیں نرم دل ہیں لیکن جب ناراض ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی والی میمری ہے ان کی وہ پھر جو کہتے ہیں اونٹ کی دشمنی جستہ سے ہوتی ہے وہ پھر بھولتے نہیں ہیں اپنی دشمنی کو کبھی بھی اور ماف بھی نہیں کرتے آسانی سے بہت ایک اچھی پیش رفت ہے لیکن اچھی کاوش رہی ہے ان کے پارڈ پہ اور ایسے نازک موقع کے اوپر انہوں نے ریاض نپی زیادہ کو جو کہ کافی لوز ماوت ہیں مجھے خود بڑا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ جب بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں جب بینزی بھٹو کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ شرمندگی ہوتی تھی باتیں سن کے ہوتے ان کی گورمنٹ میں اسی طرح سے مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف کے بارے میں بھی اسی قسم کی یہ گفتگو فرماتے ہوں گے جب چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا ہوگا تو وہ اپنا دل کی بڑھاس جو ہے وہ اسی طرح سے نکالتے ہوں گے کتھارسز کرتے ہوں گے تو اب میرے خیال ان کو محتاط ہونا چاہیے بیانویان دیتے ہوئے دوسرا جو اوورال کیبنٹ ہے اس میں جو ایک ہلچل شروع ہوئی تھی اور خاص طور پر اس کو ایک پلٹیکل وہ کہلیں کہ جو ایک جب طوفان میں گرتا ہے گو جہاز تو کہتے ہیں چوے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے سب سے پہلے تو اس ٹائپ کی سیچویشن بن رہی تھی تو وہ بھی کنٹرول میں کرنے میں میرا خیال ہے میاں صاحب کامیاب ہوئے ہیں اس وقت واقعی بیلی ڈیلیکیٹ سیچویشن ہو رہی تھی اگر ریاض انفیزہ صاحب کرتے اس کا بوسن صاحب کرتے مرزدہ جتوری صاحب کا نام آ رہا تھا یہ دو تین وزیر اگر اوپر نیچے آگے پیچھے ہوتے تو کافی ایک پلٹیکل ترمائل ویدن مسلم لیگ ہو سکتا تھا تو میرا خیال ہے بڑی اچھی کاوش کی بیگم کلسوم نو ڈاوٹ ان کا بڑا رگارڈ ہے اوورال پارٹی لیڈرشپ میں اور میاں صاحب جب جیل میں تھے اس وقت ان کا رول جو تھا ایز لیڈر وہ بہت اچھا تھا اور انہوں نے بڑا تگڑے طریقے سے کوئی مسلم لیگ کا لیڈر نہیں نکلا تھا سوائے بیگم کلسوم کے انہوں نے بڑا تگڑے طریقے سے رول پلے کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی طور پر کافی ایکٹیو رہی تھی اور بہت سے لیڈرز جو ہیں پرانے خاص طور پر وہ پرسنلی رگارڈ بھی کرتے ہیں راہ صاحب یہ دوسری مرتبہ تھا ریالسن فیزا صاحب نے دو ہزار پندرہ میں بھی ریزائن کیا تھا جب سعودی رب سے متعلق انہوں نے بیان دیا تھا پرامنسٹر بہت خائف ہوئے تھے سعودی رب کا بھی بہت دباؤ تھا انہوں نے اس وقت بھی انہوں نے ریزائن کر دیتا لیکن پرامنسٹر نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا دوسری مرتبہ تھا دو سالوں کے اندر کہ انہوں نے دیا پرامنسٹر نے ایکسپٹ نہیں کیا لگتا ہے کہ نوازشیف صاحب نے شاید در گزر کرنا ضرور سیکھ ہے بیگم صاحبہ کا ایک خاص ان کا ایک ریگارڈ ہے اوورال قطع نظر پولٹیکل ڈیوائیڈ کے دوسری پارٹیز میں بھی ہے کیونکہ انہوں نے ایک بہت پوزیٹیو رول دو ہزار میں پیپ 99 پورٹ لے گیا جو جس کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور وہ مشکل وقت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو باندے رکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ چھوڑ گئے تراؤ صاحب اس ٹائم پر مریم نواز صاحبہ اور کلسوم نواز صاحبہ انہوں نے اس طریقے سے آگے بڑی جس طریقے سے میلز یوشلی آگے بڑا کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کا جاتا ہے جتنی بڑی جباہ تھی تو تھرڈ مجوریٹی تھی یقین کریں بندہ نہیں ڈونڈنے کو ملتا تھا ان خواتی نے پھر بیڑا اٹھایا اور انہوں نے وہ اس وقت ایک تحریک چلانے کی کوشش کی آپ کہلیں لیکن وہ پھر میاں صاحب کمپرومائز کر کے چلے گا بہر ورنہ بیگم کلسوم نواز ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آتی ایٹ ڈا ایڈ ڈا 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 اگرید ٹھیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے وہ تو لیڈر کے طور پر سامنے آتی ہی اور کلسوم نواز صاحبہ نے نو ڈاوٹ اس میں بڑی کوئی شک کی بات نہیں کہ بڑے بہادرانہ طریقے سے اس ٹائم پر تمام سیچویشن کو فیس کیا جو کہ بڑی مشکل تھی جو شاید باقی لوگوں کے لیے جو باقی آس پاس کے لوگ تھے ان کے لیے بڑی مشکل تھی لیکن انہوں نے بڑے ہمت سے اس چیز کو برداشت کیا لیکن اب کیا ہمت وزیراعظم صاحب کا خاندان فردر دکھا پائے گا یا نہیں دکھا پائے گا پینما کی جے آئی ٹی کے سامنے حسین نواز صاحب کا بیان سامنے آگیا اور اس کے اندر بڑے جو ہے تب بھی سوالات پوچھے گئے جن کا جواب کیا آیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سویل صاحب کیسا رہا جی ایٹی کے سامنے حسین نواز صاحب کا پیش ہونا کس طرح کی دسکشن ہوئی یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے گرچہ کہ قرآن جماعت کی جانے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین نواز نے جی ایٹی کے سامنے پیش ہو کر نئی تاریخ رکم کی ہے انہوں نے بڑا ایک کارنامہ سر انجام دی ہے یہ کوئی کارنامہ یہ نئی تاریخ نہیں ہے چونکہ حسین نواز پابند تھے جب جی ایٹی انہوں نے سمن کیا تو اس کے سامنے وہ پیش ہو چونکہ جو سپریم کورٹ پاکستان یہ ہائی پاورڈ جی ایٹی بنائی ہے جس رکن کو بھی جب یہ نوٹس سرب کرے گی ایوان اگر وہ پرائم سٹر پاکستان کو بھی نوٹس سرب کرے گی جس ڈیٹ کو جس جگہ پہ بلائے گی تو وہاں پر پیش ہونے کے اوپابند ہیں چونکہ ایسی جی ایٹی کے پاس یہ بھی اختیارات حاصل ہیں اگر کوئی شخص پیش نہیں ہوتا نوٹس جاری ہونے کے باوجود تو وہ اسے پولیس کے ذریعے گرفتار کر کے بھی اپنے سامنے پیش کروا سکتے ہیں سوالات کے لیے وہاں پر حسین نواز پیش ہوئے ان سے جی ایٹی نے سوالات کے جو کہ بیسیکلی پنامہ کیس سے متعلق اہم سوالات تھے کہ کس طریقے سے وہاں پر وہ لنڈن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچے تھے پھر ایک چورٹس ٹائم کے اندر کیسے انہوں نے اتنا پیسہ ارن کیا لنڈن کے فریرز کے خریدنے کا سارا معاملہ پیش آیا اور اب تک ان کے احساسے کیا ہیں یہ سارے ان کے سوالات ان سے پوچھنے کا سسلہ شروع ہوئے لیکن میرے خیال میں اصل جو تحقیقات شروع ہونی تھی جو ساٹھ روز کا ٹائم تھا اب وہ شروع ہی ہیں حسین نواز کے پیش ہونے کے بعد اور یہ بڑا اتنا بخیہ بات ہے کہ جی ایٹی جیسے ساٹھ دن کی محلت دی گئی تھی کہ آپ نے ساٹھ دن کے اندر یہ ہر صورت مکمل کرنی ہے اس نے اتوار کرو جو کہ چھٹی کا دن تھا اس دن بھی وہ کام کر رہی ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی سپیٹ کے ساتھ یہ تحقیقات آگے بڑھیں گی اور اب حسین نواز کے پیش ہونے کے بعد دیگر دن لوگوں کو نوٹسز سر کر کے انہوں نے بھولانا ہے ان سے بھی تحقیقات کا سلسلہ ہوگا اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے حسین نواز نے اسی جی ایٹی کمیٹی کے دو میمران جو کہ سٹیٹ بینک و پاکستان کے آمیر عزیز صاحب تھے ان کے اوپر اعتراض اپنا اعتراض شوہ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایسی سپی کے بلا رسول صاحب کے اوپر اس اعتراض جو کہ سپریم کورٹ میں وہ اپنی درخواست بھی جمع کروا چکے اس کے باوجود وہ جی ایٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو دوسری الفاظ کے اندر کسی حد تک وہ اس جی ایٹی کو تسلیم بھی کر رہے ہیں لیکن دو میمران کے رول کے اوپر ان کا اعتراض ہے آج سپریم کورٹ پاکستان کے اندر حسین نواز صاحب کی اس درخواست کے اوپر بھی سمات ہوگی جو انہوں نے جی ایٹی کے ان دونوں میمران کے کنڈکٹ کے اوپر اپنے اعتراضات آئید کر رکھیں کہ ماضی کے اندر ان کا رویہ ان سے متصبانا تھا اور ان کی کچھ پلٹیکل ایفلیشنز کے اوپر بات ہے تو آج کا دن کافی اہم ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی آج سمات ہونی ہے اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ حسین نواز کی اس درخواست کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے کیا واقعی وہ ان دو میمران کو روکا جاتا ہے یہ کس طریقے سے کوئی راستہ نکالا جاتا ہے کہ حسین نواز سے تحقیقات بھی ہوتی رہیں اس کی ٹائم کے اندر تحقیقات مکمل بھی ہوں اور حسین نواز کے جو اعتراض ہیں وہ بھی نہ ہوں اب دیکھنا ہوگا اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے لیکن اب فاسٹ ٹریک کے اوپر اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز ضرور ہو گیا چیک ہے تحقیقات تو جا رہی ہیں اس میں کوئی ڈاوک کی بات نہیں رہا ہے لیکن اب اگر اسی طریقے سے کسی ممبر کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے پھر ممبر تبدیل ہونے کی بات آئے گی وہ ایک الگ پروسیجر ہوگا تو آپ کو لگتا ہے ساٹھ دن کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر معاملہ تمام حل ہو پائے گا یہ بنیادی طور پر قویش یہی ہو رہی ہے ساری گورنمنٹ کی طرح سے کسی طریقے اس کو لٹکایا جائے اگز سپتمبر تک پینج کے لے جائے پتہ نہیں اس کا کیا پرپس ہے دو تین چار مہینے اور آگے چلے جائے یہ معاملہ دو مہینے سے نہ ختم ہو بلکہ چھے مہینے لگ جائے تو اس کے اوپر میری اطلاع یہ ہے کہ کافی سیریس کنسیدوریشن ہے اس بارے میں کہ جے آئی ٹی جو بنانے کی پاور ہے سپریم کورٹ کی کہ اس نے جو بنائی ہے اس کو چیلنج کیا جائے اور اس طرف پوری جے آئی ٹی کی سیل فارمیلیشن جو ہوئی ہے اس کے فارمیشن ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا جائے اس ایکس کو چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ کے کہ یہ سپریم کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی تھی اس قسم کی جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کرنے کی لیکن یہ ہے کہ پروسس جو چل رہا ہے وہ بہت تگڑے طریقے سے چل رہا ہے اس سے وہ اندازہ بھی ہو رہا ہے جس طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے اس کو پورے میمبرز کو چیلنج کیا جا رہا ہے میمبرز کی لائیلیٹی کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے وہ کافی افواہیں ہیں اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے جن پر اتراز کیا گیا وہ بھی ان کے بڑے قریب بھی ہیں ساکڑار صاحب کے بھی بہت دوست ہیں ان کے عزیز ہیں کوئی ایک دور پار کے اس طرح کر کے لیکن اتراز جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ تارک شفی صاحب کو جب بلایا گیا ان سے جب انویسٹیگیشن کی گئی تو ان کا خیال تھا کہ چار رکنی ٹیم ہوگی وہ جائیں گے ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا اگر ریکارڈ بھی ہوگا تو وہ آئیں بھائیں شائیں کر کے کچھ نہ کچھ معاملہ تے ہو جائیں گے لیکن پتہ یہ چلا ان کو وہاں پہنچ کے کہ انہوں نے جو ایکسپرٹس کو آپٹ کیے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جو بینکنگ ایکسپرٹس ہیں جو فینانشل ٹرانسیکشنز کے ایکسپرٹ ہیں جو منی لانڈرنگ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو انڈسٹریل جو ایک پروجیکٹ جب لگایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر لنڈن کورٹ میں جو ساری ایک پروسیڈنگ دوئی اس کے حوالے سے بہت سی اویرنس ہی انہوں نے جب کراس پریشننگ کی تارک شعبی صاحب کو کئی گھنٹوں تک تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اتنا آسان گام نہیں ہے ان کو مطمئن کرنا باتوں سے یا چیزوں سے جو اویلیبل ہیں اس پہ دیبیا پہ خاص طور پہ بہت زیادہ بات ہوئی اس پہ اور جو دبائی سے قطر جانے والی وہ ساری چیزیں دیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو شاید وہ میمبرز جتنے نہیں اہم جتنے یہ ایکسپرٹس اہم ہیں اور جتنی ان کا نولیج اور جس طرح سے یہ قویشننگ کر رہے ہیں اور جس لائن پہ یہ تنکنگ ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ معاملہ شدید گڑ پڑ ہو سکتے ہیں اس لئے انہوں نے آکے بتایا کہ بھائی جان ادھر معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے کوئی کوشش کریں کسی طریقے اس سے بچا جائے اور اسی طرح حسین نواز صاحب بھی جس کونفیڈنس کے ساتھ پہلے آ کے پیش ہوئے ہیں جب وہ آئے تو پہلے انہیں میڈیا سے بات چیت بھی کیلے کہ جب دو گھنٹے ان سے سوال اور جواب کیے گئے تو اس کے بعد دوبارہ میڈیا کے سامنے پیش نہیں ہوئے بلکہ دوسرے اکمی راستے سے فیڈل جوڈیشل اکیڈمی سے وہ چلے گے میڈیا سے بات کیے بغیر صحیح ہے چلیے جو بھی ہوگا ساٹھ دن کے اندر اندر عوام کو اس کا رزالٹ بھی چاہیے عوام ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہے کہ جی آئی ٹی اپنے تمام کام ساٹھ دن میں کر کے پاکستان کی عوام کو اس بات کے حوالے سے آگاہ کرے کہ آیا اس کا منی ٹریل جو ہے وہ درست تھا یا نہیں تھا کدھر سے پیسے آئے کس طرح سے آئے کیونکہ definitely پاکستان کی عوام نے جس جو جماعت کو الیکٹ کیا ہے وہ یہ حق رکھتی ہے کہ اس کے بارے میں انفرمیشن بھی اس کو ملے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ بات کریں گے کراچی کے حوالے ویلکم بیک آفز بریک ناظرین کے ذرا کراچی کے حالات کی بات کرتے ہیں کراچی میں کل سہری پر لوڈ شیڈنگ اور پانی دونوں نہیں تھے مطلب الیکٹرسٹی بھی نہیں تھی پانی بھی نہیں تھا اور کراچی کے روزہ داروں کے لیے سہری جو ہے ایک عجیب عذاب بن گیا تھا جس طرح سے کراچی کے شہریوں نے ٹویٹ بھی کیا ہم تک خبریں بھی پہنچائیں اور لگا ایسا کہ جیسے کے الیکٹرک نے اس بات کو ٹھان لیا ہے کہ کراچی کے اندر کسی طریقے سے کراچی والوں کو سکون نہیں دینے دینا چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان نہ ہو اور آسرہب یہ کراچی کے لیے پہلے ہی شیخ رنوش کی قیمتوں کی بارے میں بات کریں رمضان کے حوالے سے پورے ملک کے اندر بڑی ہوتی ہیں لیکن نا پانی ہونا نا بجلی ہونا حالکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سہر اور افتار کے ٹائم پر کم از کم بجلی فراہم کی جائے گی بجلی اوورال جو صورتحال ہے جو دعوے ان کے تھے سارے وہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں ابھی ایک اور افتتاہ ہو گیا بھیکی پاور پلانٹ کے ایک یونٹ کا چھے ساٹھ میکا وارٹ کا لیکن یہ جا کہاں رہی ہے بجلی یہ ابھی تک سمجھ نہیں آرہی یا تو وہی صورتحال ہے کہ ٹرانسویشن لائن نہیں بچھی اور بجلی ستا کر کے چلا دی جو بجلی پیدا ہونے شروع ہوگی یہ بہت سنگین صورتحال ہے اسلامباد میں سات گھنٹے پچھلے کوئی تین ہفتہ پہلے تک تقریباً ایک دم سے لگا کہ لوٹ شیڈنگ آلماس ختم ہوگی ہے مجھے گھر والے بھی کہتے ہیں بجلی جائے نہیں رہی بجلی جائے نہیں رہی ابھی تین دن سے سات سے آٹھ گھنٹے اسلامباد میں شروع ہوگی ہے اور یہ ان کی اس دعوے کی بھی نفی کرتی ہے کہ جہاں سے بل پیمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہم بجلی ٹھیک دیتے ہیں جہاں نہیں ہوتی وہاں پہ ہم لوٹ شیڈنگ کرتے ہیں اسلامباد میں آپ کو پتہ ہے ہنڈرڈ پلس ہے ریکووری ریٹ ایڈوانس میں بھی بہت ساری ایک سو تین ایک سو چار پرسنٹ تک چلا جاتا ہے ریکووری ریٹ سم ٹائمز پانی کا نہ ہونا اوپر سے گرمی کراچی میں ٹیمپریچر بھی کافی ہائی چلا گیا اس کے کیا صورتحال وہاں پہ ہوتے ہوگی اوپر سے مہنگائی یعنی لوگوں کے طبیعت روزے سے تو جو خراب ہونی ہے ان چیزوں نے ان کی رہی سے ہی قصر بھی نکال دینی ہے روزہ تو بندہ رکھ لیتا ہے گرمیوں کے روزے لوگوں نے پہلے بھی رکھے ہیں اب بھی رکھ لیں گے لیکن آپ جو ان کے ساتھ سلوک کرنے جا رہے ہیں جس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں اس کے بعد بازاروں ستائیس بازار بنائے گئے پتہ چلا کچھ لوگوں نے اپنے طور پر بازار لگا لی وہ ایک علیدہ ایک ایشو شروع ہو گیا ہے اس پہ ایک کنٹروورسی شروع ہو گیا بنیادی جو ذمہ داری میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی بلکل ہے لیکن اصل ذمہ داری جو میر صاحب ہیں بڑی بڑھ کے لگاتے پھرتے اب تو وہ بند بھی نہیں ہیں آزاد پر رہے ہیں تو ان کو چاہیے نہ کہ اس پہ لے نوٹس اتنے کانسلرز ہیں وہاں پہ ہر ہلکے کا کانسلر بھی ہوگا انتخابات کے وقت دعوے بھی کیے ہوں گے کہ ہم اس طرح کر دیں گے بجلی پانی کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے وہاں پہ بجلی کا مسئلہ رہا ہے اس لیے ان کے وہ جو الیکشن منشور ہوگا اس میں بھی انہوں نے کہا ہوگا لوگوں کے ساتھ پرومس کیوں گے کہ ہم پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے بجلی کا مسئلہ بھی حل کریں گے وہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں پھر جو پرائز کنٹرول کمیٹیز کا ایک سسٹم پورے ملک میں ہوتا تھا وہ تو بالکل ہی غائب ہو چکا ہے کوئی پتہ نہیں پچاس روپے مرگا ایک دن میں مرگی قیمت اوپر گئی ہے ایک سو بیس سے ایک سو ستتر بلکہ پیسٹر روپے ایک سو پچاسی روپے میں چلے گی صرف ون نائٹ رمضان شریف کا ناؤنس ہوا ہے اور ایک سو بیس سے ایک سو پچاسی پہ جمپ کر گی کون لوگ ہیں جو اس کو منیٹر کریں گے کس طرح سے دیکھیں گے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ کراچی والوں کے ساتھ کوئی شعبہ اٹھا لیں صحت کا شعبہ اٹھا لیں تعلیم کا شعبہ اٹھا لیں بجلی پانی اب یہ مہنگائی اور اوپر سے شورٹیج ابھی شروع ہو جائے گی کے مسائل کو حل کرنے ساتھ کوئی افیشل نہ ہو یا میڈیا نہ ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی انفلوینچل کیٹگری آف سوسائٹی نہ ہو یہ ایک عام شہری کے لیے تو نہیں بنائے گئے پھر نرخ یہ تو صرف خانہ پوری کے لیے بنائے گئے انی کا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو کراچی کی صورتحال بجلی کی حالے سے معاملہ ہے اس کے پر تھوڑی بات کرنا چاہوں گا یہ لوڈ شیڈنگ کا اچانک معاملہ سامنے نہیں ہے ایک ماہ قبل سے ہی وہاں پر کراچی کے اندر جماعت اسلامی دھرنے دی رہی تھی ان کی جانب سے کہ کراچی کے اندر بری صورتحال ہے آگے رمضان آنا ہے کچھ بہتر کی انتظام کیجئے کچھ کوشش کیجئے لیکن کے الیکٹر کے اوپر وہ ٹس سے مسن ہوئے ان کے کان پر جون تک نہیں رہوں گی دو مرتبہ بری صورتحال ہوئی نیپرا نے دو مرتبہ نوٹسز لیے چیر میں نیپرا نے پریس لیز ایشو کی میڈیا کو اور کہا کہ جی اس خبر کچھ لائیں نیپرا کے نوٹس لیا پریس لیز ایشو کی وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے جی کیا الیکٹر کے چیف سے رپورٹ مانگ لی ہے اس کے بعد کیا الیکٹر والے سوچنے کی بات ہی ہے کہ اس کی خلاف دھرنے ہو رہے ہیں نیپرا نوٹسز لے رہے ہیں لیکن وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے صورتحال جہوں کی دو بلکہ اور خراب ہو رہی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر صورتحال اور خراب ہوگی اور بلکل وہی ہو رہا ہے وجہ کیا ہے کیئر الیکٹر کے جو گروپ ہے دو لوگوں سے دو سائٹ سے ان کو تھوڑا پریشر بیلٹ ہو سکتا ہے ایک فیڈل گورنمنٹ ہے اور پروینشل گورنمنٹ ہے دونوں کے انٹرسٹ کیئر الیکٹر کے جو گروپ ہے ابراج گروپ جس کو چلاتا ہے رن کرتا ہے دبائی بیس فیڈل گورنمنٹ کی بھی ان کے ساتھ انٹرسٹ ہیں پرائیم نسٹر صاحب بھی ان کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں جب وہ ورلڈ اکنومک فورم پر گئے تھے تو ابراج گروپ کی جانب سے پرائیم نسٹر پاکستان کے لیے ایک الگ اشائعہ کے احتمام بھی کیا گیا تھا اس کی کیا الیکٹر کی مجودہ جس کی ٹرانزیکشن ہونی ہے شیئرز کی ابراج گروپ سے چینی کمپنی کو وہ نہیں ہو پا رہی پرائیم سٹر بہت فکر ماند ہے میٹنگز ہوتی ہیں ڈریکشنز دی جاتی ہیں لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت جو 650 میگا وارٹ کے الیکٹر کو بجلی سپلائی کرتی ہے کراچی کے شہریوں کا رائٹ ہے کہ وفاقی حکومت بجلی کے سپلائی کا معاملہ فیڈل چپٹر ہے وہ وہاں پر پوچھے کہ آپ کیوں نہیں اپنی صورتحال بہتر کر رہے ہیں کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے کیر لیکٹیک کو اب راج گروپ کو کسی کا کوئی پریشانی ڈر خوف نہیں ہے نہ سندھ حکومت کا نہ فیڈل گورنمنٹ کا نیپرا نوٹسز کے حد تک محدود ہے اس کے بعد جب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو یقیناً بہت سے مسائل اس سے پیدا ہوں گے کراچی میں پمپنگ سٹیشنز بند ہوں گے پانیک سپلائی بھی متاثر ہوگی تو تھوڑا سا وفاقی اور صبح حکومتوں کو عوام کے حال پر رہم کرنا چاہیے تھوڑی سے اپنی ذاتی دوستیوں کے سائٹ پر رکھے اوپر ایک سخت نوٹس لینا یہ دوسری بات ہے اشیاء خورد نوش کی قیمتوں کی یہ بھی ہم نے بات کی کہ ہر سال رمضان سے پہلے بد قسمتی سے منافع خور ایکٹیو ہوتے ہیں تمام سرکاری دارے جنہوں نے پرائس لسٹ کے اوپر عمل درامت کروانا ہوتا ہے وہ ان کے سامنے ناکام ہو جاتے ہیں جس پرائس لسٹ کی آپ نے بات کی وہ سستے بزاروں میں لگتی ہے بہت لیمیٹیڈ لوگ اس تک رسائی ہوتی ہے اور ہم باقی مارکٹوں کی بات کریں تو وہاں پر پہلے روزے سے ہی سبزیاں فروڈز دالیں تمام چیزوں کی قیمتوں میں دس روپے سے لے کے پچاس ساٹھ روپے فیق کلو تک اضافہ ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک جگہ پر ہم ذرائی ملک کہلاتے ہیں ایک جگہ پر ہم وہ ملک کہلاتے ہیں جو کہ خود کفیل ہو وہ اپنے تمام کے تمام ذرات کی حوالے سے جتنی بھی اگریکلٹرل پرادٹس ہیں اس کے حوالے سے لیکن دوسری طرف ہماری یہاں مل نیوٹریشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے ٹوٹل ٹوئنی فائی پسنٹ پاکستان میں مل نیوٹریشن ہوتی ہے اور پھر سونے پر سوہا گا یہ کہ ایک ایسا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قیمتیں کم ہونی چاہیے اس میں قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور غریب کے لیے روزہ اور مشکل تک بنتا چلا جاتا ہے اگلے ٹوپک پر بات کریں گے اس کے حوالے سے کہ کفایت اور بچت کیا صرف اور صرف عوام کو کرنی چاہیے یا حکمرانوں کو بھی کرنی چاہیے جنہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہم حکومتی خرچے کو کم کریں گے آسٹیریٹی میجرز لیں گے اور وہ آسٹیریٹی میجرز آج تک ہم سوچ رہے ہیں کہ کدھر ہیں بلکہ الٹا بجٹ کے اندر سات کروڑ روپے وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے اور سحیل صاحب مجھے تو تقریباً ون بلین تک پہنچ جاتی ہے یہ رقم اور عجیب و غریب سی بات یہ فوج زفر موج ہے نوکروں کی محل نمہ وزیراعظم ہاؤس ہے اس کو کب ہم اس لحاظ سے لائیں گے جس لحاظ سے ہماری عوام کا لونگ سٹانڈر انیقہ راو صاحب اکثر مفتلی مسائل پر گفتو کرتے بات کرتے ہیں کہ نیک نیتی ملکی معشیت گمبیر صورتحال سے دوچار رہی کرزوں کے اوپر ہمارا انحصار ہے ہر سال کا جب بجٹ بنتا ہے اس وقت حکومت نے یہ ایناؤنسمنٹ کی تھی کہ ملکی معشی حالات بہتر نہیں ہے ہمیں ایک کفائیت شاری کی طرف جانا ہوگا پرائم نیسٹر ہاؤس کے اخراجات کم کر دی گئے ہیں وزارتوں کے کٹ لگائیں گے ہیں اب ہم اپنے آپ جو ہمارے غیر ضروری اخراجات ہیں ہم اسے کم کریں گے بڑی تشہیری بھی اس کی کی جاتی رہی مختلف وزارتوں کو ڈریکٹرز ایشو ہوتے تھے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے یہ کام نہیں کرنا اگر آپ نے کچھ چیز خرید نہیں ہے تو پہلے آپ وزارت خزانہ سے پیش کی منظوری لیں گے اور پھر ایک ہر وزارت کا پرائم نیسٹر ہاؤس سمیت ہر وزارت کا ایک بجٹ منظور کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان کو کام کرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے اس وقت آپ عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اخراجات میں کمی کر دیئے ہم نے بجٹ کٹ کر دیا ہے وہ بختری بڑے ٹیکٹیس ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ سال انڈ ہوتا تو اس کے اوپر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے اب روہ مالی سال کے اندر جو پرائمنسٹر ہاؤس کا جو بجٹ تھا وہ اٹھاسی کروڑ پہ تھا جس کے اندر اس نے اپنے تمام اخراجات کو پورا کرنا تھا انہوں نے اس کے اندر سات کروڑ پہ اپنے اٹھاسی کروڑ سے اوور اینڈ ابوب سات کروڑ پہ اضافی خرچ کی ہیں اور جبکہ ابھی ڈیڑھ ماں باقی ہے جو موجودہ بجٹ کی فگرز کا اداد و شمار تیار کیے گئے ہیں جو ہم ناظرین کے ساتھ پیش کر رہے ہیں یہ یوں سمجھے لے کہ یکہ مئی تک کی ہیں مئی اور جون کے اندر مزید اخراجات کی ساتھ تک بڑھ سکتے ہیں وہ بعد میں پتا چلے گا اس کے بعد آئندہ مالی سال کے لیے مزید اٹھاسی کروڑ روپے کے بجائے اکانوے کروڑ سولہ لاکھ روپے پرائمنسٹر ہاؤس کو بجٹ مقرر کرنے کی تجویز ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مزید اضافہ بھی کہا گیا ہے یہ تو وہ اضافہ ہے اس کے بعد جو آئندہ مالی سال کے لیے جو آور این ابر اخراجات ہوں گے سپلیمنٹس گرارٹ ہوں گے وہ تو ایک سال بعد پتا چلے گا اس کے بعد یہ تو پرائمنسٹر ہاؤس کا حال ہے اس کے بعد جو دیگر مختلف وزارتیں ہیں وزارت اطلاع تو نشریات ہے وزارت خزانہ ہے یہ مختلف اور وزارتیں ہیں ان کے ماتحات جو نیچے دیگر ادارے ان کے بجٹ کے اندر اربو روپے وہ شوٹ کر گئے اضافہ انہوں نے خرچ کی ہیں اچھا ان کی تفصیلات کیا ہیں وہ زیادہ تر وہ بھی نہیں بتائی گئی تو بنیادی طور کے پر فینینچل ڈسٹیپلن آپ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے کفائیت شاری کا آپ بات کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے اور اس معاشیت کے اندر جس کے جو چل کرزوں کے اوپر رہی ہو اور جس کے اندر آپ نے جس کا ترقیاتی بجٹ ایک ہزار ایک ارب روپے ہو اور اس واقعی ترقیاتی بجٹ کے برقس ہم نے کرزوں کے اوپر ایک سال کے اندر جو سود ادا کرنے ہیں نیکہ وہ ایک ہزار تین سو چہسٹھ ہرب روپے ہے صرف سود ادا کرنے ہیں جہاں پر اتنا بھاری ہم نے سود ادا کرنا ہے کرزوں کے اوپر پوری معاشیت کرزوں پر کھڑیے پھر وہاں پر ایسے غیر ضروری خرچیاں اور غیر ضروری اخراجات زیب نہیں دیتے حکومت کو ایک جگہ تقریباً ون بلین روپے ہم خرچ کرتے ہیں وزیراعظم ہاؤس کے اندر خرچ ہوتا ہے راؤسہ دوسری جگہ ایک ہزار روپے منموم ویج میں بڑھا کر ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ مہانہ ایک غریب شخص پندرہ ہزار اور یہ تو وہ ہے جس کو کوئی نوکری ملی ہو منموم ویج ہے ایک غریب شخص پندرہ ہزار روپے کے اندر مہانہ جو ہے وہ اپنا گھر چلا ہے ایک طرف سروروں پر آپ اپنے بجٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پہلانا چاہیے وہ پاؤں تو کئی آگے نکل رہے ہیں چادر سے یہ تو صرف ایک پاؤں کی بات کر رہے ہیں آپ وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ ہے وزیراعظم سیکٹیریٹ ہے پھر ایک وزیراعظم آفیس اپنا ان کا جو ایز پرائم مرسٹر ان کا جو سواب جیدی اختیارات ہے پھر کیمپ آفیس پی ہے ان کا لاہور میں بالکل جو اگر آپ سب کو اگر اکٹھا کر لیں وہ لاہور کے کیمپ آفیس کا تو کہا جاتا ہے کہ اس کے جو سیکیورٹی کے اخراجات ہے وہ ہی اتنے زیادہ ہے پریشان کن صورتحال ہو جاتے ہیں یہ ساتھ پروڑ تو بہت کم اس کے لیے پڑ جائیں گے اس میں ایک ایسے ملک جس میں غربت بڑھ رہی ہو جس میں آپ کے ریونیو کلیکشن ٹھیک نہ ہو جس میں آپ کو اوور آل صدید قسم کے فنانشل ڈسپلن کی ضرورت ہو اس میں اس قسم کی شاہ خرچیاں جو ہیں یہ سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں آپ غریب آدمی کو مزید پیسنا چاہتے ہیں اس کو اگر تھوڑی سی مدد اس میں سے تھوڑے سے پیسے اس کے لیے آپ الوکیٹ کر دیں اس کی مدد کر دیں یہ ایسی پالیسیز میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ آپ بی ایس پی اور زکاة قدری آپ صرف اس میں بھیکاری پیدا کرنے کی کوشش کریں یا ایسے لوگ جو صرف ڈپینڈنٹ ہو حکومت کی ایڈ کے اوپر ہوتا ہے دنیا میں امریکہ میں بھی ایون فوڈ سیمس دی جاتی ہے ٹکٹیں دی جاتی ہیں اس کے اوپر وہ ایک خاص حل کے جہاں بہت زیادہ غربت ہے لیکن یہ ہمارا ملک اس قسم کا جس پہ کھانے پینے کی چیزوں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے اگری کلچر کو بوم کرنا چاہیے آپ کے اوورال ریونیو جنریشن کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ کر سکتے آپ لوگوں کو صحت اور تعلیم پہ توجہ دیں ان میں سے کٹ کر کے پیسے ادھر لگائیں یہ پرائیم ایسر ہاؤس کے خرچے کم کریں آپ اپنا سائز جو ہے جو جتنے لوگ وہاں پہ آپ نے اکاموڈیٹ کی ہیں وہ تھوڑا سا سائز چھوٹا کریں اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا پرائیم ایسر سیکٹریٹ آلماس بند پڑا ہے میرا خواہل ہے کبینہ کے جلاس کے لیے شاید پرائیم ایسر وہاں پہ جاتے ہیں درمائیز تو وہ یوز بھی نہیں ہوتا اتنی بڑی بلڈنگ ہے اس کو رینٹ آؤٹ ہی کر دیں اس سے چار پیسے لے کے پرائیم ایسر ہاؤس کے خرچے چلا لیں لاہور کا آپ کا جو کیمپ آفیس ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں اس کے بعد پرائیم ایسر کے جو انٹرنیشنل وزرٹ ہوتے ہیں وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اس میں ہوتا ہے اس میں آپ کے کتنے لوگوں کو لے کے جانا ہے اس میں عزیز رشتہ دار بھی ہوتے ہیں ابھی شیخ اکرم صاحب بھی گئے ہوئے تھے تو اس میں جو اخراجات بڑھتے ہیں اس کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا کہ آپ پہلے سے پلان کریں کہ آپ نے وزرٹ کریں انٹرنیشنل وزرٹ آپ کی موسٹ ایٹرنیشن ریڈی جو ہوتی ہے وہ بنی ہوتی ہے کہ پرائیم ایسر کس کس اہم کامفرس میں جانا ہے کوئی ایک آدھ امرجنسی وزرٹ آتا ہے کونہ ساری بنی ہوتی ہے اس کی الوکیشن اس میں قصہ سے لوگوں کو لے کے جانا ہے پہلے یہ ہوتا تھا میڈیا ہاؤسز کو آپ شروع کر دیا تھا کہ وہ پے کریں گے مشرف کے دور سے شروع آتا میڈیا ہاؤسز پے کریں گے اپنے لوگوں کو بھیجنے کے لیے اب وہ بھی انڈرینڈ ڈیل ہو جاتی ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے میڈیا ہاؤسز پے کریں گے لیکن وہ بھی وزیراعظم ہاؤس کے خاتے سے کسی خفیہ فرنڈ سے یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہے اس غریب ملک کے عوام ملک تو غریب نہیں ہے یہ حکمران دل کے غریب ہو گئے عوام بھی دل کے غریب نہیں ہے ان کی طرح عوام کل یہ کرز اتاروں سواروں کی بات کریں گے لوگ پھر اپنا زیور شیمر بیچ کے ان کی مدد کرنے کی تیار جائیں گے لیکن ان کے دل میں ایسا درد کبھی نہیں جا گا کہ یہ اپنی چیزیں بیچ کے یا سرکاری خرچے جو سرکاری خرچے لیتے ہیں ان میں کم کر کے عوام کی مدد کرتے ہیں یہ ایسا ملک ہے یہ ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں ہم جہاں ہم لوگ کرزہ لے کے تمام چیزیں چلا رہے ہیں اور وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ ذرا دیکھیں دوسری طرف سنگرپول کے پریمیئر کے بات دیکھ لیجئے جو نیریندر مودی صاحب کو جو انڈیا کے وزیراعظم ہے ان کو لے کر جاتے ہیں کھانے کے اوپر ایک عام سے ریسٹورنٹ کے اندر عام سے شہری کی طرح بیٹھے ہوئے دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں پھر یہ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے ایک طرف تو وہاں بہت بے درے خرچہ کیا جا رہا ہے دوسری طرف ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی بہت سارے گھبلے جا رہی ہیں ایک یونیورسٹی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی بین ازیر بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی کے بارے میں بات کی تھی آپ کو بتایا تھا ریجسٹرار کے اکاؤنٹ میں ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے جاتے رہے ان کی اور ان کی اہلیہ کے نام پر جوئنٹ اکاؤنٹ تھا ان کو اہدے سے ہٹا دیا کیا سوہل صاحب سنے ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی دو مرد پر اس کو ڈسکس کیا اور ہم نے پروفیشنللزم کے مطابق ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ڈاکٹر محمد عمد چودری جو کہ قائم کامرسٹار تھے ان کا موقع بھی پیش کیا لیکن اس کے باوجود ابھی ہم نے یہ سٹوری کی اس کو فالو کر رہے تھے تو اس دوران ڈاکٹر محمد چودری صاحب کی طرف سے ہمیں لیگل نوٹس سر کیا گیا ہے کہ انہیں تو نیشنل بینک آب پاکستان نے کلیئر کر دیا تھا کلین کٹ دے دی تھی اس کے باوجود ہم نے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور ہم نے یہ معاملہ اٹھایا چونکہ ہمارا مسئلہ منظر عام پر لانے کا مقصد دیئے تھا کہ اس کی پروپر انکوائری ہونی چاہیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے کرون روپے کی گرانٹ دی جاتی رہی ہے سالوں تک اور اس اکاؤنٹ سے نقض رقم نکلوائی جاتی رہی ہے مختلف طریقے سے کس نے اس کو اکاؤنٹ استعمال کیا ہے انکوائری ہونی چاہیے اس بات کے پر وہ برا مان گئے نوٹس سرف کر کے بھی ہم نے جواب تیار ہی کیا تھا لیکن وزارتے کیڈ نے بلاخر اب نوٹس لیتے ہوئے شہید ذلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کہ قائم مقام رسٹار ڈاکٹر محمد عمد چودری کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا ہے نہ صرف عوضے سے اٹھایا بلکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی جا پہنچا ہے سپریم کورٹ میں وفاقشی حکومت کے زیر انتظام چلنے والا سپتالوں کا کیس تھا وہاں پہ ایک پیٹیشن فائل ہوئی چیف جسیس صاحب نے بھی دو مہینوں کے اندر اس معاملے کی انکوائری مکمل کرنے کے ہدایت کیے وزارت کیڈ کے نوٹفکیشن کے مطابق ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں ڈاکٹر محمد عمد چودری کے اوپر جس کی وجہ سے وزارت کیڈ نے لکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شفاف طریقے سے اس کی تحقیقات ہو اور جب اور اس کے بعد یہ چکے گا یہ بیسیکلی پیمس کے ٹلڈن ہسپیٹل کے ڈاکٹر ہیں اضافی چار دیا گیا تھا چار سال سے وہاں پر موجود ہیں اپنی ذمہ دارییں بھی ادا نہیں کر پا رہے لہذا یہ واپس جائیں اپنا کام سر انجام دے لیکن وہاں پر جو وائس چانسلر ہیں اس یونیورسٹری کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ وزارت کیڈ تو دیکھ ہی نہیں سکتی ان کو ہٹانے کا سنڈیکیٹ یہ فیصلہ کرے گا وہ امپلائے ہیں پیمس ہسپیٹل کے ڈریکٹ وہ ہیں پیمس وزارت کیڈ کے ماتحہ اضافی چارج پہ تھے تو لگتا یہ کہ صرف خود اس معاملے کے اندر نہیں تھے بلکہ اور بھی بہت سے لوگ اس معاملے کے بینیفیشری ہیں جو اب انہیں سپورٹ دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ بچوں کا آپ علاج نہ کریں واپس جا کے جو آپ کی بنیادی آپ کی ذمہ نوکری ہے آپ اضافی ذمہ داری یہاں پہ دعا کرنے کے لیے وہ ان کو ریلیز کرنے کو تیار نہیں ہے بہرحال وہ معاملہ وہ دیکھ رہے ہیں وزارت کیڈ اس کے ساتھ اب ہوا یہ ہے کہ اس کی انسٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ منیجمنٹ سائزز اس کی ایڈمنیسٹریٹر ہے مونہ ممتاز ان کا ایک ہمیں لیٹر محصول ہوئے جو انہیں سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے ٹیف جسٹس کو لکھا ہے پہلے تو ڈاکٹر آمدی چودری صاحب کے اوپر صرف اپنے جو یونیورسٹی کا بینک اکاؤنٹ تھا وہ اپنی میسیز اور اپنی نام کے اوپر ذاتی طور پر اپریٹ کرنے کا ایک مسئلہ ایک معاملہ سامنے آئے تھا اب انہوں نے کچھ چیکس کی کاپی بھی ارسال کی ہیں جس کی کاپی ہمیں محصول ہوئی ہے کہ کس طریقے سے سرکاری اکاؤنٹ سے ان کے نام کے اوپر لاکھوں روپے کی اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی رہی ہے انہوں نے موبائل فون کس طریقے سے اجیونیورسٹی کے سرکاری اکاؤنٹ سے حاصل کیے انہوں نے تمام تر ریکارڈ اس اپنے خط کے ساتھ لگا کر ٹیف جسٹس کو ارسال کر دیا ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے یہ الزامات بھی ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے خط کے اندر ڈاکٹر رانجی چودری کے اوپر بہت اور سنگین الزامات آئیت کی ہیں کرپشن اور فراڈ سے متعلق جو کہ یونیورسٹی کے امور سے متعلق ہے ان کا بھی اب سپریم کورٹ میں ان کو جواب دینا پڑے گا لیکن وزارتے کیڑ نے مستقبل کے اندر یہ شہید ذوالفزکالین امریکل یونیورسٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ کسی بھی پیمز کے سٹاف کو یا آفیسر کو وزارتے کیڑ کی منظوری کے بغیر پیش کی اجازت کے بغیر اضافی چارج یونیورسٹی کا نہیں دیا جاگا کیونکہ یونیورسٹی کے انتظامی معاملات خراب ہو رہے ہیں وہاں پر سٹوڈنٹس کو بھی بہت سے مشکلات کا سامنا ہے بے ذابطیاں بھی سامنے آ رہی ہیں لہٰذا اس کا اپنا فل فلیج سٹاف ہونا چاہیے لہٰذا آپ ڈکٹر مری چودری کو جو قائمہ کامری سٹار کی ان کو چار دیا گیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا اچھے شہید ذوالفکار علی میٹیکل یونیورسٹی یعنی ایک ایسی شخصیت کے نام پر ہے جن کو کہا جاتے کہ جمہوریت کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا اور ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا ایسی شخصیت کے نام پر آپ یونیورسٹی رکھ کر اندر کرپشن ہو رہی ہو یہ ذمہ داری تو تمام سیاستدانوں کی بنتی ہے ایک ایسی سیاستدان کا جن کا نام بڑا تاریخ کے اندر روشن طریقے سے لکھا جاتا ہے آپ ان کے نام کو خراب کر رہے ہیں یہ تو سیاستدانوں کا نام خراب ہو گیا ایک طرح سے سیاستدانوں کو تو آپ فکر ہی نہیں دی اپنا نام خراب ہونے کے اگر اس کی فکر ہوتی تو بہت سے معاملات ٹھیک ہو جاتے یہ کرپشن کے معاملات تو خاص طور پر ٹھیک ہو جاتے اور ملک بھی صحیح راہ پہ چل پڑتا وہ تو ایک کہلے کہ بیکار کوشش ہوگی کہ ہم سیاستدانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کے نام پہ ایک بڑے لیڈر کے نام پہ یونیورسٹی ہے تو آپ کیوں اس کو ٹھیک نہیں کریں مجھے سب سے حیرت اس کیس میں ہے وائس چانسلر صاحب کے رول کے اوپر ان سے کوئی پوچھی نہیں رہا وائس چانسلر صاحب جو ہیں منتظم تو وہ ہیں اصل اس کے یہ قائم مقام تھے یا جو بھی تھے جو بھی انہوں نے کیا اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں زوبیم کورٹ میں کیس چلا گیا ہے پھر یہ نیشنل بینک کے صفائیاں دیتے پیر رہے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں کیڈ کی ایک انکواری بھی اس پہ مارک ہوئی جس کے اوپر وائس چانسلر صاحب نے تین پیج کا خط لکھا اور اس کو صفائی دی کہ یہ ایک گروہ ہے جو سازش کر رہا ہے ہم اس گروہ کو بے نکاب کریں گے چانسلر صاحب کو پوچھنی رہا ہے سب سے پہلا تو ان کو پکڑنا چاہیے بھائی صاحب آپ کیا کر رہے تھے اتنا عرصہ آپ ادھر جو بیٹھے تھے تو آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری تھی اس سارے معاملے میں اتنا کچھ اگر ہوتا رہا ہے آپ کو پتا ہے جنہوں نے پوچھتے ہیں تیرے دردتے ہیں پھر آپ شاصل دانوں کو کس چیز کی شرم دلانے کی کوشش کریں شرم تو انہوں نے شرم دلانے کی کوشش کریں چل یہ اس طرح نہ کریں پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ at least کالیم سے نہ کھے لے یہ ہمارا فیوچر منان ہے پاکستان کے فیوچر تمام کا تمام نوجوانوں کے اوپر منصر ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ اگر اس طرح سے ہوگا تو یہ سرسر زیاد یہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے نظرین ٹیکسوں کے بات کریں تو ٹیکسوں کے اندر بہت ساری چیزیں بجٹ کے اندر بتا دی گئی لیکن ایک چیز جو بڑی کلیرلی نہیں بتائی گئی وہ یہ تھی پیٹرولی مسنوات کے ٹیکس کا کیا بنایا اس ویلتا انیکہ وزیر خزانہ ساگ ڈار صاحب نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نے جو نئے ٹیکس آئید کی ہیں وہ صرف اور صرف ایک سو بیس اروپے کے ہیں اور کسی ہم نے برہراست عوام کے اوپر وہ ٹیکس آئید نہیں ہو جس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا تو آپ ریلیکس رہیں بجٹ دستویزات میں نے ساری پڑھی فنانس بل سارا پڑھا اس کے اندر ظاہری طور کے پر کچھ ایسا دکھائی نہیں دی رہا تھا کہ کچھ شاید ڈریکٹ عوام کے پر کوئی اثر جائے کوئی بوجھ ڈالا جائے پہلی مرتبہ یہ جو چار پانچوں بجٹ تھا پہلے جب بھی حکومت کو پچھلے مالی سالوں کے اندر کوئی بجٹ کے اندر ٹیکس آئید کرتی ہے تو واضح طور کے پر فنانس بل میں منشن ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے کسی ٹیکس میں کمی کی ہے یا اضافہ کی ہے تو اس سے آپ اس کا ایمپیکٹ بھی ایویلویٹ کر لیتے تھے اس مرد تو انہوں نے کہا جی میڈیا چونکہ ایک ایک لائن پڑھتا ہے انہوں نے پوائنٹ سامنے لیانا ہے ایک شور مچے گا تو آپ ایک فارمولہ بھی لگاتے ہیں ٹیکسوں کی گوگلی کرتے ہیں گوگلی انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا ہے پیٹرولیو مسنوات کی اوپر ایف بی آر کی تجویز تھی کہ ٹیکس بڑھائے جائے اسے کلیکشن بھی آپ وہ ڈریکٹ کر لیتے ہیں انڈر پرسنٹ ریکاوری ہو جاتی ہے اور لوگوں کو سب کو پی کرنا پڑتا ہے بہت آسان طریق ہے کلیکشن کا لیکن جب آپ اس پر ٹیکس بڑھاتے ہیں تو شور بہت ہوتا ہے پریشر بیلڈ ہوتا ہے اس کے پیش نظر کیا یہ گیا ہے کہ فنانس بل کے اندر دو لائنوں کے ایک ترمیم شامل کی گئی ہے کہ آئندہ مستقبل کے اندر یعنی آئندہ مالی سال کے اندر جو جی ایس ٹی ہے جنہ سیل ٹیکس اس کی شرعہ میں اضافہ کرنے کا پہلے جو اختیار تھا وہ آج تک وفاقی حکومت کے پاس رہے فیڈل ایف بی آر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اب انہوں نے خموشی سے ڈار صاحب نے یہ کیا ہے کہ یہ اختیار ایف بی آر کو دے دیتے ہیں ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ پیٹرولی مسنوات سمیت دیگر مسنوات کے اوپر بھی جہاں وہ مناسب سمجھے جس وقت بھی وہ چاہے وہ جی ایس ٹی کی شرعہ بڑھا سکتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آئندہ مالی سال کے اندر پیٹرولی مسنوات اور دیگر بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اوپر ہمیں گاہے بگائے اس کی شرعہ میں بڑھتی ہوئی ہمیں محسوس ہوگی اور وہ اسی سٹیٹیجی کی وجہ سے ہوگی اور جو ایک سو بیس او روپے کہا گیا کہ ہم اضافی حاصل کریں گے وہ ایک سو بیس او روپ نہیں ہوگے وہ دو سو روپے سے زائد کی رقم حصول کی جائے گی اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا کام کیا گیا ہے پہلی مرتبہ فاتا اور پاتا یعنی کے فیڈل ایڈمنسٹریٹیو ٹرائبل ایریا اور پروینشل ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا کے اندر جو درامدی اشیاء آتی تھی وہ پہلی جی ایس ٹی سے ایکزیمٹ ہوا کرتی تھی پہلی مرتبہ ان دونوں علاقوں کے اندر بھی جتری بھی اشیاء درامد ہوں گی ان کے اوپر سترہ فیصد جی ایس ٹی آئید کرنے کی سفارج کی گئی ہے آئندہ مالی سال کے بجھڑ میں چلیے ٹھیک ہے یہ ٹیکس سیشن کی ہے پھر پھر شاید ایک عام شہری کو تو سمجھ نہ آئے لیکن اتنا ضرور ہے یہ بڑی چالاکی سے ایک چیز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی رہا سا بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل سا بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بوپ ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ کریں